میرے چینل جی وی ڈی اوربٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساپ اور بچوں کے کاٹنے پر کیا کریں اور کیا نہ کریں اس ویسے پر آپ سے بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیے اور ساتھ میں اس کو لائک بھی کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ویلکم بیک دوستو دنیا میں جو ہے پانچ سو طرح کے ساپ آیاتے ہیں لیکن سبھی ساپ زہیلے نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا دیش میں تین طرح کے ساپ کے کاٹنے سے عدیتر موتیں ہوتی ہیں اور دوستو بچوں بھی جو ہے بہت زہیلہ ہوتا ہے جسے کاٹنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے زہر اس کا بھی جو ہے ہمارا جسم میں پھیلتا ہے تو اس ویسے پہ آج بات کرنی ہے کہ اگر ساپ یا بچھو کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آج اس ویڈیو میں میں بچھو کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر بچھو جو ہے کسی کو کاٹ لے تو اس کا جو ہے کیا اپائے کرنا ہے دوستو اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو جو ہے اس کو جو ہے لاؤنگ کا تیل جس طرح درسایا گیا ہے لاؤنگ کا تیل اور جو ہے چونہ جو کھانے والا جو ہے چونہ جو چونہ کھاتے ہیں دونوں کو ملا کر کے ایک پیسٹ بنا لے رہا ہے آج جہاں پر بچھو کاٹا ہے وہاں پر جو ہے اس کا لیپ جو ہے لگا دینا ہے اس سے بہت آرام ملتا ہے اور اس کا زہر جو ہے بچھو کا جو ہے کم ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ڈاکٹر سے بھی سمپرک کرنا ضروری ہے اور پہلے یہ تو آپ کا جو ہے فرسٹ ایڈ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جو ہے سیب سیب جو ہے پھل جو ہے یہ بھی بچھو کاٹیں بہت یوگی ہیں سیب کو اپیس کر کے اس کا جو ہے لیپ وہاں پر لگائیں اور روگی کو جو ہے پیڑیت کو سیب جو ہے یہ کھرانا چاہیے اور تیسرا جو اپائے جو ہے اس کا جو فوری طور پر جو ہے فرسٹ ایڈ کے روپ میں پودینہ کا پتہ جو ہے اس کا لیپ بنا کر کے جہاں پر بچھو کاٹا ہے وہاں پر اس کو لگانا چاہیے اور اس کا پودینہ کا رس جو ہے اس کو جو ہے پیڑیت کو پلانا چاہیے پھر یہ فٹکری جو ہے بہت زہیلے بدارت کو جو ہے ختم کرتا ہے اور ہر ویس میں کام کرتا ہے ویس کو نسکری کرنے میں تو فٹکری کو بھی جو ہے فٹکری کو چھوڑ کر کے جو ہے اس کو جو ہے پیڑیت کو وہاں پر لگانا چاہیے تو اسے جو ہے بہت آرام ملتا ہے اور بچھو کا جو ہے زہر جو ہے قتم ہوتا ہے تو دوستو اس کے بعد ساپ ناٹے پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں سر سے پہلے تو ہمیں جاننا ہے کہ سبھی ساپ زہیلے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان میں کچھ ہی ساپ زہیلے ہوتے ہیں بھارت میں عام طرح پر تین طرح کے ساپ زہیلے ہوتے ہیں جن کا سامنا اکثر ہوتا ہے اس میں کوبرا ہے دوسرا کریت ہے اور وائپر ہے یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کا اس سے سامنا ہوتا ہے اور کوئی ساپ کسی کو ڈستا ہے تو وہ پیڑت ساپ کے زہر سے نہ مر کے پہلے وہ ڈر سے ہی مر جاتا ہے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ سبھی ساپ زہیلے نہیں ہوتے بلکہ کچھ ہی ساپ جس میں کوبرا ہو گیا کریت ہو گیا وائپر یہ بھارت بھارت کی بات کر رہا ہمیں کہ یہ زیادہ زہیلے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نمبر ون میں کہ کس ساپ نے کاٹا ہے اس کی پہچان رکھیں تاکہ ٹھٹیٹمنٹ کرنے میں بہت ہی اپیوگی ہوگا اور دوسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا حادثہ ہو گیا ہے تو اس پیڑت کو جہاں پہ جو ساپ نے ڈسا ہے اس اس تھان پہ کوئی چوڑی بالا انگوٹھی اس طرح کا کچھ بھی ہو تو اس کو پہلے وہاں سے نکال لیں کیونکہ وہ ایریہ سوچ جائے گا اور بعد بھی بہت دکت ہوگا اور کٹنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور تیسری بات اس میں جو ہے یہ ہے کہ جو ہے پیڑت کو شانت رکھیں بہت زیادہ ہلڈول نہ کریں زیادہ پریشر ملائیں تاکہ جو ہے خون کا دوران اسپیڈ نہ ہو تاکہ جو ہے زہر اسپیڈ سے نہ پھیلیں تاکہ جو ہے دھیرے دھیرے پھیلیں اگر اتنا سمائے مل جائے کہ ڈاکٹر سے ہم سب پر کر سکیں اور جو ہے کڑت کی جان بچ سکیں یہ سب کرنے کی باتیں ہیں اور چوتھی بات جس میں کرنے کی اگر جہاں پہ ساپ کٹا ہے اس اس مستان سے اوپر پر تین جگہ میں جو ہے زور سے رسی سے یا کسی بندھن سے زور سے باندھیں تاکہ جو ہے لٹکہ سکرسن رکھ جائے اور زہر پھیلنے میں جو ہے زہر پھیل نہ سکیں تاکہ جو ہے ہم جو ہے اتنے سمائے میں جو ہے پیڈیت کو ہسپسال لے کے جا سکیں اب جو نہیں کرنے کی باتیں ہیں اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ نمبر ون جو ہے نہیں کرنے میں کسی بھی تانترک کا سہرہ نہیں لینا ہے کیونکہ تانترک جان نہیں بچائے گا بلکہ وہ جان لے سکتا ہے اس کی گارنٹی ہے پھر اس میں نمبر ٹو میں یہ ہے کہ جو ہے میں کسی پیڈیت کو جو ہے بہت دل سے جو ہے کرا رہا ہے لپ رہا ہے تو بہت سے بہت سارے لوگوں نے شراب لیت ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کہ پیڈیت کو شراب دینا ہے پھر اس میں نمبر تھری میں بات جو نہیں جو نہیں کرنے کی ہے کہ وہ ہے اس اس ستھان کو جہاں پہ ساپنے ڈسا ہے اس کو چیر پاڑ نہیں کر رہا ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ بہت سارا خون جو ہے نکل سکتا ہے جسے پیڑیت کی جان جا سکتی ہے اور چوتھی بات جو ہے نہیں کرنے کی وہ یہ ہے کہ جو ہے بہت سارے لوگ خون کو چوز کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زہر نکل جائے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے اس سے دونوں کو خطرہ سکتا ہے ایسا اگر حادثہ ہو جائے تو ہمیں جو ہے ایمبولنس اگر اس پاس میں ہے تو اس کا سہرہ لے کر کے فٹا فٹ جائے ڈاکٹر سمپر کرنا ہے اور ساپ کی پہچان کو رکھنی ہے اور ڈاکٹر سے کہنا بتانا ہے کہ اس طرح کا ساپ کاٹا ہے تاکہ ڈاکٹر صحیح سے اس کا اپچار کر سکے اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور سبسائب کیجئے گا ع Oscar موسیقی 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 موسیقی